اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اورنگزیو اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل کار سرکار سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے نوٹفیکشن زور پیس کر دیئے گا تاکہ آپ کو ہر آنوال نوٹفیکشن مل جائے تو جناب آج میں آپ لوگ کے لیے گاڑی لے کے آئیں ہوں پاکستان کی سب سے زیادہ چلنے والی گاڑی ہے اور ٹیکسی سٹینڈ پہ بہت چلتی ہے یہ گاڑی جناب یہ گاڑی ہے جیل آئی 2019 کا موڈل ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا اب تو جیل آئی خیر بند ہو گئی ہے تو اس لئے ان کی ڈیمانڈ اور پرائز زیادہ ہے تو 2019 کا موڈل ہے لاہور ریجسٹرڈ ہے وائٹ کلر میں ہے سپر وائٹ نہیں ہے سیمپل وائٹ کلر میں گاڑی ہے اور بمپر ٹو بمپر اورشنل گاڑی ہے ہلکیوں پھل کے نشان ہیں گاڑی پہ وہ نشان میں آپ کو دکھا دوں گا تو چلے آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو گاڑی کے انٹیریئر دی ہاں جی تو جناب یہ ہے گاڑی کا انٹیریئر اور مائلیج ہے اس کی 144000 اورشنل مائلیج ہے کوئی میٹر ریورس وغیرہ نہیں ہے گاڑی میں انڈرویڈ پینل وغیرہ انسٹالڈ ہے باقی یہ ریڈیو اس پہ 24 گھنڈے چل رہا ہوتا ہے باقی گاڑی اندر سے بلکل فریش ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورٹ کی کنڈیشن چیک کریں بلکل فریش پڑا ہے ہر لحاظ سے روف کی کنڈیشن یہ بھی روف بھی بلکل فریش پڑی ہے اور یہ انس بھائی بھی بلکل فریش ہیں اور یہ گاڑی انٹیریئر گاڑی کا ماشاءاللہ کافی فریش پڑا ہے ہر لحاظ سے یہ آپڈور پینلز کی کنڈیشن چیک کریں تو یہ دیکھیں جیسے اکثر ہی ہوتا ہے کہ پینٹ اتر جاتا ہے تو اس کے پر بھی انہوں نے شیٹ لگائی ہے باقی یہ انہوں نے بس اپنے سٹائل سے یہ ریڈ کلر کی کوئی ریپنگ یہ لیڈر جو ہوتی ہے یہ کروائی ہوئی ہے باقی انٹیریئر گاڑی کا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے جی ایلائی میں کوئی اتنی خاص چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں نائس منٹ ٹریکشن کنٹرول ہوتا ہے بس اس میں آپ کو ریکٹیکٹ کے پر میررز بھی نہیں ملتے بس میررز ایڈجیسمنٹ مل جاتی ہے اس میں آپ کو سمپل وہ سوچ لگا دی ہیں جناب ایسی والے دو ائر بیگ ڈال دیں انہوں نے آگے جو کبھی کھلتے ہیں کبھی نہیں کھلتے لیکن اس کے علاوہ گاڑی بہت اچھی ہے کمفرٹ کے لحاظ سے گاڑی بہترین ہے تو جناب انٹیریئر تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے انٹیریئر گاڑی کبھی فریش پڑھا ہے ٹھیک ہے جناب میں باہر سے آپ لوگ کو گاڑی دکھاتا ہوں ہاں جی تو جناب یہ ہے انٹیریئر اس کا یہ سیلز وغیرہ ہنڈر پرسنٹ اوریشنل ہیں گاڑی کی وائٹ کلر میں ہے اور ایک یہ آپ کو چھوٹا سا یہ نشان آ جائے گا یہاں پہ کلم نہیں لگی لیکن جب یہ کلم لگ جائے گی تو یہ بالکل نظر بھی نہیں آئے گا ایک چھوٹا سا نشان یہ ہے ٹائرز پچھلے جو ہیں وہ برینڈ نیو ہیں پچھلے ٹائرز اس میں برینڈ نیو ڈلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ سائٹ جو ہے رائٹ سائٹ گاڑی کی بلکل فریش ہے فرنٹ ٹائرز ہیں وہ آپ کہہ لیں سکسٹی پرسنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکسٹی پرسنٹ ہے فرنٹ ٹائرز مین گاڑی کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے فرنٹ پٹی وغیرہ ہر چیز یہ انٹچ ہے لائٹس وغیرہ کوئی اوپن یا ریپیرڈ نہیں ہیں کوئی نکے شکے نہیں ٹوٹے ہوئے پولنڈ کی کنڈیشن دیکھیں مین کی کنڈیشن دیکھیں بلکل صاف سترا ہے مین یہ آپ چیک کریں مین بلکل فریش ہے بونٹ وغیرہ کوئی اوپن یا ریپیرڈ نہیں ہے بلکل سیل پیک ہے اور لیفٹ سائٹ پر آج ہیں تو جناب ریفٹ سائٹ بھی بلکل اس کی فریش ہے یہ ہلکے پھل کے ایک دو نشان ہیں یہ جیسے مہندی وغیرہ پتہ نہیں کیا ہے یہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ اترتے نہیں ہیں یہ اوپر ہی ہیں لیکن یہ باقی آپ یہ سائٹ چیک کریں آپ کو ہلکے پھل کے ایک دو نشان ہی نظر آئیں گے گاڑی باقی بلکل پوری فریش ہے یہ چیک کریں جناب بیک پہ آ جاتے ہیں تو بیک لک گاڑی کی بہت ہی زبردست ہے لاہور ریجسٹرڈ ہے انہیں اس موڈل ہے ڈگی کھول لیتے ہیں چلو یہ تو دیا ہے انہوں نے آپ ریمورٹ سے اس کی ڈگی اوپن کر سکتے ہیں باقی یہ چیک کریں آپ ڈگی بھی بلکل اندر سے بلکل فریش پڑی ہے ہر چیز ٹھیک ہے اور اس کا سمان یہ سپیر ٹائر وغیرہ یہ یوز ہے اور لیکن سمان وغیرہ پورا ہے ڈگی کی کنڈیشن بھی اندر سے بہت ساف ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس نے گاڑی لئی تھی اس نے اپنے پیسے پورے کیا جناب یہ ہے جی ایل ای دو ہزار انیس کا موڈل لاہور ریجسٹرڈ ہاں جی تو جناب گاڑی آپ لوگوں نے دیکھی امید ہے آپ لوگ کو پسند بھی آئی ہوگی اور یہ انیس کا موڈل ہے لاہور ریجسٹرڈ ہے ڈاکومنٹس بائیو میٹریک ہر چیز اویلیبل ہے کوئی چیز اس کی میس نہیں ہے آپ کو کمپلیٹ ڈاکومنٹس ملیں گے اس کے ٹھیک ہے جو ٹائرز ہیں وہ اس کی سکسٹی پرسنٹ آپ کہہ لیں سکسٹی پرسنٹ ہے باقی گاڑی پہ جو نشان آپ لوگوں نے دیکھے ہیں اس کے علاوہ گاڑی پہ کوئی نشان نہیں ہے گاڑی ہنڈر پرسنٹ اوریشنل ہے ٹھیک ہے فورٹی تھری اس کی ڈیمانڈ ہے جو سیریس بائر ہوں نیچے میرا ویٹس اپ نمبر دیا گیا ہے وہ اس پہ کونٹیک کر سکتے ہیں جو سیریس بائر ہوں تو انشاءاللہ کمی بیشی بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو دور سے آنے والے بھائی جانا ہے جو اکثر لوگوں سے میرا رابطہ بھی ہوتا ہے تو کنڈیشن سر جو کنڈیشن آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ وہ ہی کنڈیشن ہوگی اور اس کے ہم پابند ہوں گے اور ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ادھر آئیں اور گاڑی کے کنڈیشن اور نکلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو جو سیریس بائر ہوں وہ کونٹیک کر سکتے ہیں میرے ورس اپ نمبر پہ اور بھی آپ کو کسی چیز کی انفرمیشن چاہیے ہو گاڑیوں کے حوالے سے تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دوں گا جناب آپ سب لوگا بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ